السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالاکہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی پسل باون کان کے بعد زبان کی مرچہ بندی پھر یہ بڑا شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے متبعین سے مراد فالورز کہ اب تم انسان کی زبان کے مرچے پر قبضہ جمالو اب تم انسان کی زبان کے مرچے پر قبضہ جمالو یعنی اس کی زبان کو اپنے کنٹرول میں لے لو کیونکہ زبان انسان کا ایک اہم اور زبردست ناکہ ہے یہ ایسا مرچہ ہے کہ بادشاہ یعنی قلب دل کہ بالکل سامنے ہیں یعنی دل کی ہر بات کہاں پر آتی ہے زبان پر آتی ہے انسان کی زبان سے تم ایسے الفاظ اور کلمات نکلواؤ کہ اس کے حق میں سرہ سر مذررت رسا ہوں نقصان دے ہوں شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کی مو سے ایسی باتیں نکلواؤ جو اس کو نقصان دے کسی حال میں بھی اس کے حق میں مفید نہ ہوں یعنی اس کو ان سے کوئی بھی فائدہ نہ ہو سمجھائی؟ اور عام طرح پر ہمارا دل کن باتوں میں لگتا ہے جو زبان پر ہلکی ہوں جن کے بارے میں کچھ سوچنا نہ پڑے اور جو محض دل لگی کا سبب ہوں یا محض ہماری خواہشات کا اظہار کرنے والی ہوں یعنی جن کے پیچھے ہماری خواہشات ہوں ہماری اناہ ہو ذکرِ الٰہی استغفار توبہ انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع تلاوتِ قرآن نصائح یعنی نصیحتیں پند و مععزت یہ بھی نصیحت ہوتی تعلیمِ دین وغیرہ میں جو اس کے حق میں مفید ہوں اس کی زبان پر مت آنے دو آپ نے دیکھا ہوئے کہ بعض اوقات کچھ باتیں کچھ کلمات کچھ دعائیں کچھ چیزیں زبان پلانا بڑھا ہی مشکل ہوتا ہے کبھی ایسا تجربہ ہوا آپ کو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے شیطان کبھی وہ بلواتا ہے کبھی وہ اس کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان کے موہ سے خیر کی بات نہ نکلے کوئی اچھی دعا نہ نکلے کوئی اچھا کلمہ نصیحت نہ نکلے کیونکہ اچھا کلمہ کیا ہے الکلمت الطیبت صدقہ کیا وہ چاہے گا کہ ہم صدقہ کریں کیا وہ ایسا چاہے گا ہرگز بھی نہیں تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے کلمہ حق نکلے تو ایسی بات وہ نہیں چاہتا کہ اس کی زبان پر آئے اس کی زبان پر مت آنے دو اگر تم اس مورچے پر قابو پالو گے اور اس کی حفاظت کرو گے یعنی چھوڑو گے نہیں تو تمہیں دو اہم عظیمشان چیزیں مل جائیں گی اور دو میں سے اگر ایک بھی حاصل ہو گئی تو بہت کچھ کامیابی حاصل ہو گی اس لیے اس کی تحصیل کے لیے پوری پوری کوشش کرو پہلی چیز یہ ہے کہ زبان پر باطل الفاظ اور فاسد کلمات کے سوا کوئی بات جاری نہ ہونے دو باطل جھوٹ غلط بیانی اور فاسد جو فساد پر مبنی ہو جو بگاڑنے والی باتیں ہو بدزبانی اور بدگفتاری کرنے والا تمہارا بھائی ہے تمہاری فوج کا سردار اور سرغنہ ہے سرغنہ بھی سردار کے معنوں میں آتا ہے تمہارا بہت بڑا معاون اور مددگار ہے یعنی جو شخص بدزبانی کرتا ہے وہ تمہارا چیلا ہے انسانوں میں سے اس کی پوری پوری قدر کرنا دوسری چیز یہ ہے کہ تم اس کی زبان پر قابو پا لوگے تو وہ حق بات کہنے سے رک جائے گا یعنی ایک طرف وہ باطل کہلواتا ہے اور دوسری طرف حق کہنے سے روکتا ہے اور جو آدمی حق بات سے اپنی زبان کو روک لے وہ تمہارا گنگا بھائی ہے پہلے قسم کا آدمی تمہارا بدگفتار بھائی ہے اور یہ تمہارا گنگا بھائی ہے اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کے دو بھائی ہوں یہ دو مہنے ہوں یہ دو لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے ایک تو بولے ہی نہ کوئی بات ہی نہ کرے اور دوسرا جو بات کرے دل آزاری کی کرے جھوٹ ہو غیبت ہو چغلی ہو تو کیا حال ہوگا آپ کا سوچئے اگر آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے جن کی ہر بات دین سے دور ہو غلط ہو گالی گلوچ پر مبنی ہو نارواہ ہو زیادتی کی ہو یا پھر کسی بھلی بات میں تمہارا ساتھ ہی نہ دے نہ کسی بھلے کلمے سے تمہاری تعید کرینی دوسرا جو ہے تو زندگی جہانم سے کام تو نہیں ہوگی اور اگر کسی کی زندگی دنیا میں ایسی ہے تو پھر وہ آخرت میں کس طرف لے جائے گی دوسری چیز یہ ہے کہ تم اس کی زبان پر قابو پا لوگے تو وہ حق بات کہنے سے رک جائے گا اور جو آدمی حق بات سے اپنی زبان رک لے وہ تمہارا گنگا بھائی ہے پہلے قسم کا آدمی تمہارا بدگفتار بھائی ہے اور یہ تمہارا گنگا بھائی ہے بساوقات بدگفتار بھائی کے مقابلے میں گنگا بھائی تمہارے حق میں زیادہ مفید ہوتا ہے کیا تم نے کسی وائز ناسح کا مقولہ نہیں سنا؟ المتکلم بالباطل شیطان ناتق وساکت عن الحق شیطان اخرس بدگفتار آدمی بولنے والا شیطان ہے اور حق سے خاموش رہنے والا گنگا شیطان ہے ہیں دونوں ہی شیطان دیکھو میرے بیٹو یعنی شیطان اپنے فالورز یا چیلوں کو کہتا ہے اس مورچے پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو اس مورچے پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو اور پوری قوت مہیہ کر رکھو اس کی پوری پوری حفاظت کرو خیال رہے کہ اس کی زبان سے کوئی حق بات نکلنے نہ پائے بدگفتاری ہی اس کی زبان سے جاری رہے باطل اور فاسد باتیں خوب مزین اور آراستہ کر کے اس کے سامنے دہراتے رہو تاکہ بدگفتاری جاری رہے بدگفتاری یعنی برا کلام حق بات سے اس کی زبان کو روک دو اور اسے ڈراؤ کہ حق بات زبان سے نکالی تو مارے گئے پھر تو کوئی تمہیں جینے نہیں دے گا پھر تو سب لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے اس کی کوئی عملی مثال یا دلیل دیں بعض وقت ایک شخص کو غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ کام غلط ہے یہ بات غلط ہے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے کیوں؟ ڈرتے ہیں یہ ڈر کون دل میں ڈال رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر تو نہیں روکتا اسے اللہ کا ڈر ہو تو انسان جو بات جہاں جس کو اس کے فائدے کی بتانی چاہیے وہ بتا دے یہاں شیطان روکتا ہے یا اگر انسان کسی طرح حمد جررت کر کے کہہ بھی دے تو عموماً وہ ایسے انداز میں کہلواتا ہے کہ اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے دیکھئے بہت سی باتیں لوگ خود نہیں کہتے کسی کو خود ان میں جرت نہیں ہوتی کہ کسی کو کہہ دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی اور کو جا کے شکایت لگا دیں گے غیبت کرنا ان کے لئے بڑا آسان ہے لیکن خود نہیں کسی کو بتا سکتے کہ بھائی ایسا کرو اور ایسا نہ کرو یہ کس قدر یہ مسئلہ عام ہے نا؟ مثلا آپ کے سامنے کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے یا کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کو جا کے خود بنا کریں شیطان یہ نہیں کرنے دیتا اس کو مشکل بنا دیتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ وہ بات وہاں سے نوٹ کر کے پھر کہتا ہے جا کے کسی اور کو کرو اب اس سے کیا ہوگا جب غیبت ہوگی تو اپنے عمل اس کے ٹرانسفر ہو جائیں گے اس طرف یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے بینک کا کریڈٹ کارڈ کے اور استعمال کر لے کیا چھوڑے گا اس میں؟ اور مسئلہ وہی رہے گا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ جو آپ کو برا لگ رہا ہے یا جو برائی کر رہا ہے وہ تو ویسے ہی کرتا جائے گا کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر رہا ہے یا پتہ بھی ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں بہت سے برائی ہیں کیوں عام ہوتی؟ کیونکہ کوئی روک ہی نہیں ہوتی کہ اگر کسی نالی سے گندہ پانی نکل رہا ہے اور ہر شخص دوسروں کو جا کے بتایا وہ نالی سے گندہ پانی نکل رہا ہے گندہ پانی نکل رہا ہے اور خود اس کے صحیح روکنے میں کوئی بندو بسنا کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو کیچڑ بن جائے گا وہ تو سب کوئی گندہ کر دے گا یعنی جہاں حق بتانا چاہیے تھا وہاں نہیں بتایا تو یہاں کون سا شیطان ہے یہ؟ اور جہاں نہیں کہنا چاہیے تھے وہاں جا کے کہہ رہا ہے بدگفتار شیطان یہی دو ٹارگٹ ہے اور اسی کا شکار اس نے اکثریت انسانوں کو بنایا ہوا ہے بہت سے لوگ اس کے اسی پھندے کا شکار ہیں دیکھیں اتنی سی بات ہے نا انہیں کے بات صرف اتنی سی ہے لیکن چونکہ وہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور بہت سے مقامات پر ہم ایسے کرتے ہیں اصل میں وجہ پتہ کیا ہوتی ہے ہم کیوں ڈرتے ہیں حق بات کہنے سے کیونکہ ہمارے دل میں دوسروں کی نفرت ہوتی ہے اچھا جب انسانوں کی نفرت ہوتی ہے تو پھر ہمیں خود ہی ڈر لگ جاتا ہے کہ اگر ہم نے کیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن اگر ہمارے دلوں میں انسانوں کی خیر خواہی ہو جب کسی کے لیے انسان کے دل میں درد ہوتا ہے تو پھر تو انسان چھپ رہی نہیں سکتا وہیں بتاتا ہے اسی کو بتاتا ہے جی آپ فرمائی جی ہاں بالکل ایک اور چیز یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں غلط کام کرنے کو کہتا ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے مجھے نہیں کرنا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے اصل میں فتنہ فساد ہوئی اتنا زیادہ کیا ہے کہ برائی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے بنسبت اچھائی کے تو پھر ہر وقت کسی کو کچھ کہنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ کسی وقت تو آپ کہیں گے اور کسی وقت اپنے رویے سے بتائیں گے اور کسی وقت خموشی بھی اختیار کریں گے تاکہ مناسب موقع پا کر آپ کہیں بعض وقت ہم حق کہہ رہے ہوتے ہیں مگر الفاظ کا چناؤ غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر فائدہ نہیں ہوتا یہ کہنے کے بجائے نا ہلیہ درست کریں یہ الفاظ کا چناؤ جہائیہ درست نہیں ٹھیک ہے کیا کہہ سکتی ہیں اس سے بہتر کونسا لفظ ہو سکتا ہے آپ کو لباس مناسب نہیں ہے یہ تو نہیں کہیں گے کیا کہیں گے نہیں لیکن پھر اس کی نیت تو وہ اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوگی اللہ کا لفظ بے شک آپ ڈائریکٹ نہیں بولیں لیکن ایسٹ ویسٹ بھی نہ یوز کریں کیونکہ ہم نے لوگوں کو ایسٹرن اور ویسٹرن تو نہیں بنانا ہم نے کیا کرنا ہے مسلمان اللہ راضی ہو ان سے زیادہ پیاری لگیں گی تو پھر تو نیت پھر خراب اور ہو کر دی ایک اس سے نکال کے دوسرے میں لات ڈالا بے پردگی ہو رہی ہے یہ بھی بہت سخت ہے تھوڑا سا اپنے کپڑے صحیح کر لیں اور کیا کہہ سکتے گوڑ گوڑ ماشاءاللہ آپ میری سسٹر کی طرح ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ مرد آپ کو ایسے دیکھیں یہ جو لفظ آنے پہلے آپ میری سسٹر کی طرح ہے یا you are my sister اس سے کیا ہوگا اپنائیت ہو جائے گی تو اس کا دل نرم ہو جائے گا پھر آپ بات کریں کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا چلیے آپ کا ہمارک یہی ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کیجئے اچھا ایک دوسرے کو کہنا شروع کریں پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کل ایک ایک کام سب نے کر کے آنا ہے اور پھر بتانا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا اور آپ صحیح تھے یا غلط تھے ٹھیک ہے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ایک ایک حق بات کہہ کے آنی ہے سب نے ٹھیک ہے انشاءاللہ مثلا آپ کسی گھر کی مجلس میں بیٹھے ہیں یا کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہیں تو کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے جو ٹھیک نہیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو پوراں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اشارہ کرنے شروع کر دینی چاہیے یا کانوے بات شروع کر دینی چاہیے مجلس کے بیچ میں کانوے بات کرنا جائز ہے یا نجائز اس سے کیا نقصان ہوگا دوسرے لوگ آپ پر ٹرسٹ نہیں کریں گے کہ پتہ نہیں ہم سے کیا چھپا رہا ہے تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں بہت سے لوگ یہاں سے دوسروں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں کیونکہ قرآن میں اس چیز سے منع کیا کیا ہے کبھی بھی مجلس میں سرگوشی نہ کریں آپ اس میں پھر یہ کسی تیسرے کے خلاف بات نہ کریں اس سے کیا ہوگا کہ جس کے خلاف آپ کریں وہ پہلے سے کانچس ہو جائے گا کہ اس کے دل میں میں شیطان ڈال دے کر دیں یہ تمہاری بات کریں بعض وقت آپ اس کی نئی بھی کر رہتے ہیں تب ہی وہ جا کر ڈال دیتا ہے یہ تمہاری بات ہو رہی اور پہلے سے وہ اس کو غصہ چڑھا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پیارے بیٹو خوب سمجھ لو کہ زبان ہی کے مرچے سے میں نے اولاد آدم کو ہلاک کیا ہے زبان ہی کے ذریعے میں اسے تباہ کرتا ہوں مو کے بل دوزخ میں جھونگ دیتا ہوں بہت سوں کو اس کے ذریعے قتل کے گھاٹ اتار دیتا ہوں بہت سوں کو اسیر اور قیدی بنا دیتا ہوں بہت سوں کو زخمی اور نیم جان کر کے رکھ دیتا ہوں یہ نہائیت اہم مرچہ ہے اور اس قسم کے بے شمار کام اس سے انجام پاتے ہیں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اس مرچے کی پوری پوری حفاظت کرنا تم میں سے اگر کوئی کسی آدمی کے زبان سے برے الفاظ برے کلمات کہلوا دے تو دوسروں کا فرض ہونا چاہیے کہ سننے والوں کی زبانوں پر قابو پا لیں اور ان سے کہلوا دیں کہ واہ بھائی واہ کیسی اچھی بات کہی ہے اور پھر اس کی بات کی پوری پوری عظمت اور وقت کا اسے احساس دلا دو مستاجبانہ لہجے میں یعنی تاجب انگیز مستاجبانہ امیزنگ لہجے میں تعریف اور توصیف کرا دو تاکہ اصل بات کرنے والا دوبارہ انہی الفاظ اور کلمات کو خوش ہو کر دہرانے لگے رباز وقت کو خراب سی بات کرتا ہے لوگ اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے اور پھر وہ غلط لفظ ہر ایک بولتے بولتے غلط علام ہو جاتا ہے میرے بیٹو تم اس بارے میں ان لوگوں کے معاون بن جاؤ اور ان کی پوری پوری معاونت کرو یعنی مدد کرو ہر دروازے کے اندر جا گھسو ہر جگہ لارا سولہ اور سترہ جیسے تُو نے میری راہ ماری ہے میں بھی بڑے سیدھے راستے پر بنی آدم کی تاک میں بیٹھوں تو سہی پھر ادبدا کر ان کے آگے سے آؤں یعنی ان کے آگے سے ان کو برگل آؤں ان کے پیچھے سے آؤں اور ان کی دائیں طرف سے آؤں اور ان کی بائیں طرف سے آؤں اور تو اکثر بنی آدم کو شکر گزار نہیں پائے گا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اولاد آدم کے تمام راستے گھیرے بیٹھے رہتا ہوں کسی ایک کا راستہ بھی چوکتا نہیں اور جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے اپنا مقصد پورا کر لیتا ہوں یہ مقصد اگر مکمل طور سے حاصل نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو ضرور حاصل کر لیتا ہوں شیطان کے مقائد سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے یہ حقیقت ہے کہ بنی آدم کے تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے انہی اوپر والی آیت جو ہے اس کی یہ وضاحت ہے یہ حدیث آپ نے کبھی بچوں کو وہ کھیل کھیلتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس میں وہ ایک طرف بھاگتے ہیں تو پکڑنے والا آگے سے پکڑتا پھر وہ پیچھے پلٹتا تو جو بچہ دوسری کو پکڑ رہا ہوتا وہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے اس کھیل کو کیا کہتے ہیں پکڑن پکڑائی ہاں جی تو اس سے کیا ہوتا ہے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے ہر طرف سے تو آپ یہی سمجھیں کہ شیطان بھی آپ کے ساتھ ہر وقت پکڑن پکڑائی کھیل رہا ہوتا ہے بچوں کو یہ کھیل بہت پسند ہے اگر آپ ان کو شیطان کا یہ کونسپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کس طرح ہر راستے سے ان کی طرف آ رہا ہے تو آپ ان کو اسی کھیل سے بات سمجھا سکتے ہیں کیونکہ پکڑنے والا سامنے جب نظر آتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو پکڑا جا رہا تھا وہ رکھ کے تدبیر کرتا ہے کہ اچھا اب میں ادھر سے نکل جاؤں اچھا یہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والا پکڑنے والا بھی تدبیر کر رہا ہوتا ہے اور وہ بھی گیس کر رہا ہوتا کہ اچھا اب یہ کدھر سے نکلے گا اور وہ پہلے سے ادھر آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو ڈوج دے کے دوسری طرف جانے لگتا تو وہ بھی ادھر سے بھاگ کے پھر آ جاتا ہے بس آپ یوں ہی سمجھیں کہ شیطان یہی کر رہا ہے آپ تدبیر کرتے ہیں کہ میں اس راستے سے بچ جاؤں گا تو وہ ادھر پہنچ جاتا ہے آپ ادھر سے پھرتے ہیں تو دوسری طرف پہنچ جاتا ہے پیچھے کو پلٹتے تو پیچھے چلا جاتا ہے آگے کو جاتے تو آگے جاتا ہے کہیں سے چھوڑتا نہیں شیطان اسلام کے راستے پر جا بیٹھتا ہے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے برغلاتا ہے کہ کیا تو اپنا اور اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ رہا ہے مثلا آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت سے ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ جو آپ کے والدین نہیں کرتے تو کئی دفعہ یہ وسوسہ نہیں آتا کہ ساری زندگی تو ہم ایک بات کرتے رہے اور اب یہ ہمیں کوئی اور بات بتائی جا رہی ہوا کبھی ایسے کہ ہم نے اپنے گھروں میں تو کچھ اور دیکھا ہے ہماری برادری میں تو کچھ اور ہوتا ہے پھولانس کالر تو کچھ اور کہتے ہیں اور یہ تو کچھ اور ہی کہا جا رہا ہے یہ تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے کہ میری سمجھ میں تو نہیں غلطی اور اس طرح شکوک و شبہات ڈال کر ایک حق بات سے شیطان انسان کو پھیر دیتا ہے کہتا ہے تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہو آدمی اس کی مخالفت کرتے ہوئے بھی اسلام قبول کر لے تو وہ اس کی ہجرت کی راہ پہ جا بڑھتا ہے ہجرت وسیع ترمانوں میں تو ایک وطن یا ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا ہے اپنے دین پر عمل کرنے کے لئے لیکن چھوٹی ہجرتیں بھی ہوتی ہیں گراہوں کے چھوڑنا بھی ہجرت ہوتا ہے تو جب انسان کوئی گناہ چھوڑنے لگتا ہے تو پھر وہ نہیں چھوڑنے دیتا یا کوئی بری عادتیں یا کوئی ایسا پیشہ اس نے اختیار کیا ہوتا ہے جو حرام ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں اس کو تو چھوڑ کے تمہاری روزی کا کیا بنے گا اور اسے برغلاتا ہے کہ ارے تو اپنا قدیم وطن قدیم آسمان اور زمین چھوڑ رہا ہے اس کے جب یہ بات بھی نہ مانی جائے تو اس کے جہاد کے راستے پر آب بیٹھتا ہے اور اسے برغلاتا ہے کہ اوہ بھلے آدمی خامخہ اپنی جان دیتا ہے تیرا مال دوسرے کھائیں گے تیری بی بی کسی اور سے نکاح کر لے گی لیکن مومن بندہ اس کی بات نہیں سنتا اور جہاد کرتا ہے یعنی جنگ کے معنو میں یہاں بڑا شیطان اپنے متبین یعنی فالور سے کہتا ہے کہ پیارے بیٹو تم اولاد آدم کی خیر و فلا کہ ہر راستے پر جا بیٹھو انہیں برغلاؤ بہکاؤ خیرات اور صدقات کی راہیں گھیرو اور نفس سے کہو کہ ارے اوہ بھلے آدمی تو اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالتا ہے اس سے تو ایک دن میں فقیر بن جائے گا سنا نہیں کہ ایک شخص سے کسی سائل نے صدقے کی درخواست کی تو میں نے اس کی زبان سے کہلوا دیا ہم اپنا مال اگر تمہیں دے دیں تو تمہاری طرح بھیکاری نہ ہو جائیں دیکھنے میں کتنا ذہین شخص کا جملہ ہو سکتا ہے کہ فقیر مانگ رہا تھا تو دینے والے نے کیا کہا مالدار نے کہ اگر ہم تمہیں دے دیں تو ہم بھی تمہارے جیسے نہیں بن جائیں گے ہم بھی فقیر بن جائیں گے پھر ہم دوسروں سے مانگیں یعنی دوسرے لفظوں میں کیوں دے تم کو حج کا ارادہ کرنے والے کو گھیرو اور اس سے کہو کہ اوہ نیک بخت حج کا راستہ تو بڑا خوفناک ہے مشقتوں سے لبریز اور جان و مال کے خطرے سے پر ہے اسی طرح اس کے ہر خیر و فلاح کے راستے پر دھرنا دے بیٹھو یعنی جم کے بیٹھ جاؤ اسے نیک کام سے روک دو اس عمل کی صعوبتیں اور آفتیں بتلا بتلا کر اسے راستے سے بھٹکا دو اس کے بعد معاسی اور گناہوں کو ہاتھ میں لو بنی آدم کی نگاہوں کے سامنے معاسی کو حسین بنا کر پیش کرو معاسی گناہ انسان کے قلب میں گناہوں کو آراستہ و پہراستہ کر کے پہنچاؤ اس سلسلے میں عورتوں کو اپنی سب سے بڑی معاون بنا لو عورتوں کے ذریعے ان لوگوں میں جاں گھسو عورتیں تمہاری پوری پوری مددگار ثابت ہوں گی اب ہاتھ پاؤں کے مورچے سنبھال لو اور جو چیز اپنے مقصد کی خلاف پاؤں اسے ادھر ادھر مت جانے دو اور پوری قوت سے روک دو نہ ہاتھ کو آگے بڑھنے دو نہ پاؤں کو یعنی نیکی کے کام میں آگے ہی نہ بڑھنے دو سستی اور غفلت ڈال دو اچھا عورتوں کی بات کی تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمارے خلاف بات ہے حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں پایا عورت جو ہے وہ مرد کی کمزوری ویکنس اور شیطان عورتوں کو اپنے پنجب لے کر مردوں کو غلط راستے پر ڈالتا ہے اور اگر عورت نیک ہو تو اس سے بڑھ کر مرد کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکتا میرے بیٹو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان تمام مرچوں میں تمہارا سب سے بڑا موئین نفس امارہ ہے موئین مانا مددگار نفس امارہ ہے تم اسے اپنا بناو اس سے رشتہ جوڑو اور اس کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرو تم اس کی پشت پناہی کرو اور اسے اپنا پشت پناہ بنا لو پشت پناہی مددگار بنو یعنی اس کی مدد کرو بیکنگ کرو اس کے ساتھ رہ کر نفس مطمئنہ سے جنگ کرو اور اسے توڑ دو شکست دے کر اس کی ساری طاقتیں ختم کر دو اور پوری کامیابی تو تمہیں اس وقت حاصل ہوگی جب تم نفس مطمئنہ کا اصل مادہ ہی ختم کر دوگے یعنی بے حس کر دوگے انسان کو پھر نفس امارہ قوی تر ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا اور نفس امارہ کے تمام آوان و انصار تمہارے اتباع کرنے لگے گے نفس امارہ سے مراد جو برے کاموں کا حکم دیتا ہے اس وقت تم قلب اور قلب کے قلعے میں جاگزو اسے گرفتار کر لو اور تخت مملکت سے معزول کر کے نفس امارہ کو اس کی جگہ بٹھا دو اب نفس امارہ وہی حکم جاری کرے گا جو تم چاہو گے تمہارے خلاف کبھی کوئی اقدام نہیں کرے گا بلکہ تمہارے اشاروں پر دوڑتا رہے گا یعنی تم کس کو قابو کر لو انسان کے نفس کو جب نفس تمہارے قابو آ جائے گا تو پھر تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا پھر وہی تمہارے جگہ کام کرے گا اگر تم محسوس کرو کہ قلب اپنی مملکت کی بازیابی کے لیے جنگ کرنا چاہتا ہے یعنی دل جو ہے وہ مانتا نہیں ہے اور تم سے جنگ کرتا ہے تو تم اس کے خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو قلب اور نفس کے درمیان عقد نکاح باندو یعنی جیسے شادی کرتے ہیں اس طرح دونوں کو بالکل آپس میں رازی کر لو نفس کو زینت و جمال سے پوری طرح اسے کہو کہ ذرا وصل اور وصال کی شیرینی تو چکھ لو اور اسے نو کی ہماغوشی کا مزہ تو دیکھ لو اور اسے نو یعنی نئی دلہن جنگ کا مزہ تو خوب چکھ لیا زخم کھائے لڑائی کی تلکیاں بھی چک چکے اب صلح و سلامتی کی لذتیں بھی تو دیکھ لو صلح و جنگ کی لذتوں کا معازنہ کرو کہ کونسی چیز بہتر ہے جنگ ختم کرو جنگ کا اسلحہ زمین پر ڈال دو ارے بھائی یہ تو زمانے کی گرتش ہے جنگ تو اس وقت ختم ہوگی جب مریں گے اور تمہاری طاقتیں جواب دے دیں گی تم ہمیشہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے پھر ابھی سے جنگ ختم کر کے چین کی زندگی کیوں نہ گزارو نباہم جگڑنے کی کیا ضرورت ہے یعنی یہ جنگ کس کے ساتھ ہے اس کی دل اور نفس کی بیچ میں اے میرے بیٹو تمہیں اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے دو قسم کی فوجیں درکار ہیں یہ دو قسم کی فوجیں اگر تمہارے پاس ہیں تو تم کبھی کسی حال میں بھی مغلوب نہیں ہو سکتے پہلی فوج غفلت کا لشکر ہے یہ جو پہلے جنگ کی بات ہوئی نا وہ یہ ہے کہ یہ جو نفس سے لبوامہ ہوتا ہے نا انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا یہ کام غلط کیا ہے یہ بات غلط کیا ہے پھر جب انسان بار بار اپنے آپ کو ٹوکتا کہ ہر وقت سیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے تو پھر انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کبھی آپ نے یہ لفظ نا یہ بولا کہ میرے اندر بہت کشمکش ہے ایک جنگ چلی ہوئی ہے وہ کسی اس کی ہوتی ہے نفس لبوامہ اور نفس امارہ کے نفس امارہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے لبوامہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے دونوں میں سے ایک غالب آجاتا ہے نا پھر انسان کہتا ہے کہ اس سے زیادہ میں اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتی بہت ہو چکا امجبوری ہے اور کوئی نہ کوئی تعویل کر کے انسان غلط کام کرنے لگ جاتا ہے لیکن یہ کب ہوتا ہے کب ممکن ہے شیطان نے اس کا کیا راستہ ڈھونڈا ہوا ہے کیا کرو غفلت کا لشکر غافل کر دو اس کو پہس کر دو بیٹو اولاد آدم کو اللہ اور آخرت سے غافل کر دو اللہ اور آخرت سے غافل کر دو آخرت کی پکڑ کی فکر ہی بھلا دو ہر ممکن طریقے سے ان کے قلوب کو غفلت اور بے خبری کی دلدل میں پسا دو تمہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی قلب کو جب تم غفلت میں ڈال دو گے تو اس پر اس کے تمام آوان اور انسار یعنی مددگار پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی دوسری فوج شہوات و خواہشات کا لشکر ہے ایک طرف غفلت دوسری طرف شہوات خواہشات انسان اور انسان کے قلوب اور نگاہوں میں شہوات اور خواہشات کو پوری زینت اور آراستگی کے ساتھ پہنچاؤ انہیں دل کو خواہشات سے بھر دو میرے پیارے بیٹو ان ہر دو لشکروں کے ساتھ ان پر حملے کیا کرو بنی آدم پر غالب آنے کے لیے ان دو لشکروں سے بہتر تمہیں کوئی لشکر نہیں مل سکتا شہوات اور خواہشات کے ذریعے انہیں غفلت میں ڈال دو اور غفلت کے ذریعے شہوات اور خواہشات میں الجھا دو دو غافل انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور اپنے ساتھ لے لو ان دو غافل انسانوں کے ساتھ ایک ذاکر انسان کو بھی شامل کر لو یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ایک ذاکر پانچ مخالف افراد پر غلبہ نہیں پاسکتا دو غافل آدمی ہوں گے ان کے ہمراہ ان کے دو شیطان اور ایک ذاکر کا شیطان بتلاو ایک ذاکر ان پانچ کے مقابلے میں کیوں کر غالب آئے گا ذاکر سمران ذکر کرنے والا نصیت کرنے والا اور پھر اگر تم دیکھو کہ کوئی گروہ ذکر الہی میں مشغول اور اللہ کے عوامر و نواہی اور دین و ملت کے مذاکرے میں مصروف ہے اور تم میں اگر طاقت نہیں کہ اس گروہ کو منتشر اور پراغندہ کر سکو یعنی ان سب کو یہاں سے بھگا دو تو تم انہی لوگوں میں سے چند عباشوں کو اپنے ساتھ لے لو اور پوری طرح انہیں گمراہ کر کے اس گروہ کے خلاف چھوڑ دو اور کہہ دو کہ جاؤ ان کے اندر تشویش اور پراغندگی پھیلاؤ اور شور و شغب سے انہیں وحشت زدہ کر دو کیا مطلب شیطان اکیلے اکیلے تو نبٹ لیتا پھر بھی لوگوں سے لیکن جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں دیکھنے یہ کیا کرے ہیں دیکھو کہ لوگ ذکر الہی میں مشغول ہیں اللہ کے عوامر و نواہی عمر بالمعروف کرتے ہیں نئے نلمنکر کرتے ہیں اور دین اور ملت کے مذاکرے یعنی سیکھنے سکھانے میں مصروف ہیں اور تم کسی طرح ان پر قابو نہیں پا سک رہے تو کیا کرو انہی میں سے چند ایک کو اپنا نوالہ بنا لو ان میں سے چند ایک کو اپنا ساتھی بنا لو پھر کیا کرو ان کے ذریعے ساروں کے اندر بچانی پیدا کر دو یعنی پہلے چند ایک کو گمراہ کر لو غفلت یا خواہشات کے ذریعے اپنا بنا لو اور پھر اس گروہ کے خلاف انہی سے کام لو یعنی آپس میں انہی کو لڑا دو نتیجہ کیا ہوگا بددلی پھیل جائے گی اور جو کام ہو رہا ہے وہ رک جائے گا اللہ کی یاد کی بجائے کیا چیزیں آ جائیں گی جی لڑائی جھگڑے فساد کی باتیں دلوں کو توڑنے دکھانے والی باتیں کیونکہ یہ تو شیطان کا کھلا کھلا ٹارگٹ ہوتا ہے نا کیونکہ شیطان کی بھی فوج ہے نا اور ایسے لوگ جو مل کے دین پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں کوئی بھی دین کی خدمتیں کٹھے بلکے کرتے ہیں وہ کیا ہیں حضب الرحمان اور دوسری طرف کیا حضب الشیطان یعنی ایک شیطان کی فوج ہے ایک رحمان کی فوج ہے اب جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو پھر کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں عام طور پر جنگ کب ہارتے ہیں لوگ جب مخالفین کے لوگ خرید لیے جاتے ہیں جی اندر سے مخالفت پیدا کر دی جاتی ہے آپ سے مثلاً اگر ایک ملک دوسرے ملک پر یعنی ایک فوج یا ایک گروہ دوسرے گروہ پر قابو نہیں پا رہا تو وہ عام طور پر کیا کرتا ہے لڑائی چھوڑ کے مخالف گروہ کے کچھ افراد کو بڑی بڑی آفرز دے کے خرید لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنا ٹول بنا لیتے ہیں ایجنٹ بنا لیتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے انہی کی فوج کے اندر انہی کے ملک کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں پھر وہ آپس میں لڑتے لڑاتے ہیں مارتے مرتے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں شیطان کیا ہم تو خود ہی ایسے ہیں پھر بھی شیطان کی بات نہیں کرنے دیتے یعنی اس وقت مسلمانوں کے اندر جو یہ ہو رہا ہے یہ کہیں اور نہیں آپ کو مثال ملے گی یہ سب مسلمانوں ہی کے اندر ہو رہا ہے ایسی غداریاں دھوکے فتنے فساد یہ مسلمانوں ہی کے اندر ہیں اور پھر ان میں سے بھی جو دین پڑھنے والے ان کے اندر یہ فتنہ زیادہ ہوتا ہے یعنی بہت دفعہ میں سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جہاں بھی دین کا کام ہونے لگتا ہے مشرق میں یا مغرب میں شمال میں یا جنوب میں چھوٹے لیول پر یا بڑے لیول پر تجربہ کر کے دیکھ لیں اس میں سب سے بڑی آفت ان کے دلوں کا پھٹنا ہوتا ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے کی لگ پولنگ کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی لوگ دنیا کے لیے کام کر رہے ہوں گے ان میں آپس میں پیار محبت بھی ہوگا ایک دوسرے کی بات بھی سننیں گے سپورٹ بھی کریں گے وفاداریاں بھی ہوں گی لیکن جو ہی کوئی دین کا کام شروع کرے گا تو محبتوں سے زیادہ نفرتیں ہوں گی آخرت کی آد بھول جائے گی کیونکہ جہاں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں وہاں شیطان اس طرح حملہ کاری نہیں سکتا کیونکہ جب انسان خدا کو سامنے دیکھتا اور آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے تو اس کے بہت سے امور خود ہی سیدھے انہیں لگتے ہیں پھر اللہ کی اس کو مدد حاصل ہوتی ہے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ دو شریکوں کا ساتھی ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے کی خیانت نہ کرے جب ایک دوسرے سے خیانت کر جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد دور ہو جاتی اور جہاں سے اللہ کی مدد ہٹ جائے پھر وہاں کیا خیر کیا بھلائی اور کیا برکت ہو سکتی اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ جب تک انسان خود اس کو ریالائز نہ کرے تو کوئی اور آ کے باہر سے مدد نہیں کر سکتا کیونکہ جب مقصد سامنے ہوتا ہے تو انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے اور جب مقصد پیچھے چلا جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پہاڑ جیسا سمجھتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی انتہائی حساس مثلا جیسا اگر کسی نے پہاڑ پر چڑھنا ہے اور اس کے پاؤں میں کانٹا چپ گیا یا کچھ اور ہو گیا تو بیٹھ جائے گا وہیں رونے لگے گا کیا کرے گا بعض اوقات کانٹا پاؤں میں ہوگا پھر بھی چڑھتا جائے گا کہ نہیں مجھے تو چڑھنا ہے میرا تو مقصد کہیں اور پہنچنا ہے میں ان باتوں میں اپنا وقت ضائع کروں لیکن جب مقصد سامنے نہیں ہوتا تو پھر انسان کو چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگتی ہے اور یہ بھی شیطان کا ہتکنڈا ہوتا ہے کہ انسان کو مقصد سے غافل رکھے غرض یہ ہے کہ انہی کے اقران اقران میں نے قرین کی جمعہ ساتھی ہم جنس ہم جنس یعنی ایک جیسے لڑکیاں ہیں آپس میں تو یہ ہم جنس ہیں ہم نواؤں کو ہم نواؤں ہلپرز سپورٹرز کو اپنا مہین و مددگار بنا لو انسان کے اندر اس کے ارادے کی راہ سے گز جاؤ ارادہ کمزور کر دو مثلا آپ یہاں کس کام کے لیے آتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے آپ میں شہر ایک کو کسی نے کسی طرح کی مشکل ضرور ہوگی مخالفتیں بھی کسی کی ہوں گی لیکن آپ کب تک ان پر قابو پاتے ہیں جب تک آپ کا ارادہ اپنوں مضبوط ہوتا ہے جس دن آپ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے نا اس دن سارے آپ پہ غالب آ جاتے ہیں باقی سارے آپ کو دبا لیتے ہیں لیکن جب تک آپ کا ارادہ پکا رہت جسے بہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قسم میں میں نے کہا تھا نا او امدیہ حقوبہ کس چیز کی مضبوطی تھی ارادے کی ذلقرنین میں کس چیز کی مضبوطی تھی ارادے کی فَأَتْبَعَا سَبَبَا فَأَتْبَعَا سَبَبَا ایک کے بعد ایک مہم پہ اسباب کے اوپر اسباب استعمال کرتا جا رہا ہے ارادے کی مضبوطی تھی نا اگر ارادے کی کمزوری ہوتی تو کہتا بس ایک ایکسپیڈیشن میں بہت کامیابی حاصل کر لی اب اور کیا کرنا لیکن جس شخص کے سامنے آخرت ہوتی کیونکہ اس کے سامنے کیا تھا آخرت تھی اسی لئے اس قوم کو بھی اس نے آخرت کی یاد دلائی تو آخرت کی کامیابی سامنے تھی لہٰذا وہ آرام سے بیٹھا نہیں کہ کچھ اور بھی کام کر لوں تاکہ کل کے لیے کچھ کمائی ہو جائے میں تو سوچتی ہوں ذلکرنین کا آنے والی نسلوں تک پر بڑا احسان ہے صرف اس نے اس قوم کو ہی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی وہ بند بان دیا اگر ذلکرنین وہ کام نہ کرتے تو معلوم نہیں انسانی عبادیوں کا کیا حال ہوتا ابھی بھی فتنہ وساد کم نہیں ہے لیکن پھر تو بلکل ایک امن اور چین اٹھ جاتا جی کہتے ہیں کہ کیا بھی یہ بھی اراد ایک کمزوری تھی کہ چھٹ چھٹی چیزیں ڈسٹرب کر دیتی بلکل اس کے کوئی چٹ پاس کر رہا ہے یا موبائل کر کیوں اس لیے کہ اگر آپ اپنے مقصد میں سنجیدہ ہوں گے تو آپ آئندہ اس جگہ بیٹھیں گی نہیں جہاں آپ کو ڈسٹربنس ہوگی اور اگر آپ کا اپنے مقصد میں سچے نہیں ہیں نا پھر کیا کہیں گے پھر آپ کہہ دیں گے اپنے ٹیچر کو اپنے پیرنٹ کو خود اپنے آپ کو بھی کہہ دیں گے میرا کہا کہ سور میں تو بیٹھا ہوا تھا وہاں محول ہی نہیں تھا ایسے دیکھیں جن بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتے کہ وقت نہیں ملا وہ وقت نکال لیتے ہیں اور جنہوں نے پڑھنا نہیں ہوتا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں پڑھا وہ ہر ایک چیز پوری لس بتائیں گے آپ کو کہ وقت یہاں چلا گئے یہاں چلا گئے یہاں چلا گئے اس نے ڈسٹرپ کر دیا اس نے بلالیا فلا 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 میرا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے میں تو بالکل معصوم ہوں وہ تو اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن ہمیں ہوشار رہنا ہے کہ کس طرح ہم اس کی چالوں کو سمجھیں اور پھر مضبوط رادے کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ اس کی دشمنی سے باہر نکل آئیں اگر آپ دیکھیں کہ شیطان پھر رستے کون سے اختیار کرتا ہے تو صورت الوجرات پڑھ لیں سب سے پہلے بدگمانی ڈالتا ہے جب آپ کی دل میں بدگمانی آگی تو پھر کیا ہوگا تجسس شروع ہوگا پھر آپ سونگوں لیں گے اس سے پوچھیں گے چاہاں فلاں کہاں گیا تھا وہاں کون آیا تھا وہ کہاں سے نکلا تھا اس نے کیا بات کی تھی اس سے پوچھ اس سے پوچھ ایکسٹرا غیر ضروری آپ انفرمیشن گیدر کریں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی سارا وقت کا زیادہ اور اس سے بھی کیا ہوگا آپ مقصد سے ہٹ جائیں گے پھر جو آپ انفرمیشن گیدر کر رہے ہوگے کسی کو بتا رہے ہوگے سن رہے ہوگے یہ سب غیبت ہوگی پھر آپ کو خوش کرنے کے لیے لوگ جھوٹ بھی بیان کریں گے اور لوگوں پہ الزام تراشی کر دیں گے اس سے اور فساد فتنہ پھیلے گا پھر یہ ہے کہ حرمتیں پامال ہوں گی پھر اس کے بعد شیطان اپنا پورا کام کر جائے گا اگر آپ دیکھیں تو ہر فساد کی پیچھے غیبت ہوتی ہے چغل خوری اور غیبت جس کے ذریعے سے لوگ دوسروں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں وہ فاسد کلام آگیا غرض یہ کہ انہی کے اقران ہم جنس ہم نواؤں کو اپنا موین و مددگار بنا لو انسان کے اندر اس کے ارادے کی راہ سے گز جاؤ اور شہوات و خواہشات کے ذریعے باغیانہ قوت بڑھا دو یعنی ان کے اندر سرکش ہی پیدا کر دو کوئی کوئی بات سننی نہیں کوئی ماننی نہیں اور شہوات و خواہشات کی تحصیل میں اس کی پوری پوری امداد کرو اللہ تعالی نے جب اولاد آدم کو سبر و سبات اور باہمی سبر و سبات کے روابط بڑھانے اور تمہارے خلاف مرچہ بند ہونے کا حکم دیا تو تمہارا یہی فرض ہے کہ اولاد آدم کے خلاف تم بھی سبر و سبات اور باہمی سبر و سبات کے روابط قائم کرنے کی کوشش کرو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمانا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو انسان حق اور سبر کے ذریعے کیا کرتا ہے بچ جاتا ہے تمہارے فتنوں سے تو تم بھی کیا کرو تم بھی سبر و سبات کرو اور پوری قوة سے ان کے مقابلے میں مرچے قائم کرو شہوات و خواہشات اور غیز و غضب کے اوقات کا انتظار کرو ان دو مواقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو بنی آدم کو اپنا شکار بنانے کے لئے ان دو مواقع سے بہتر کوئی موقع تمہیں نہیں مل سکتا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لئے میں یہی پر ختم کرتی ہوں اور انشاءاللہ پھر آگے اس کے چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقی